اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کو جمیل کہتے ہیں تو گویا کہ عربی کے اندر یہ تین اسطلاحیں ان خیروں کے لئے متین ہیں پہلی وہ خیر ہے جو لذیذ کہلاتی ہے لذیذ وہ خیر ہے کہ جس کا نفع فوری انسان کو محسوس ہوتا ہے ہاتھ کے ہاتھ نقد اس کا نفع انسان کو نظر آتا ہے اس خیر کو لذیذ کہا جاتا ہے اور نافع اس خیر کو کہتے ہیں کہ فوری ہاتھ کے ہاتھ اس کا نفع انسان کو محسوس نہیں ہوتا یا ہاتھ کے ہاتھ اس کو فوری نفع حاصل نہیں ہوتا بلکہ انجام کار میں جا کر اس کا نفع نظر آتا ہے اس کو نافع کا جاتا ہے اور تیسری وہ خیر ہے جس کو جمیل کہتے ہیں جمیل وہ خیر ہے کہ جس کا ہاتھ کے ہاتھ نقد نفع بھی انسان کو نظر آتا ہے اور اس کا انجام کار بھی نفع نظر آتا ہے گویا کہ جمیل وہ خیر ہے جو اپنے موضع کے اعتبار سے بھی نافع ہے اور اپنے موضع کے اعتبار سے بھی نافع ہے لیکن جو لذیذ وہ خیر ہے جو اپنے موضع کے اعتبار سے تو نافع ہے موضع کے اعتبار سے نافع نہیں ہے اور نافع وہ خیر ہے کہ جو اپنے موضع کے اعتبار سے تو نافع نہیں ہے لیکن اپنے موضع کے اعتبار سے نافع ہے تو گویا کہ یہ تین طرح کی خیریں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اتار رکھی ہیں کہ اب انسان اپنی اپنی طبیعت اور ذوق کے مطابق کوئی لذیذ والی خیر کو حاصل کرتا ہے کوئی نافع والی خیر کو حاصل کرتا ہے کوئی جمیل والی خیر کو حاصل کرتا ہے یہ انسان کے اپنے ذوق پر ڈپینڈ کرتا ہے انسان کے اپنے مزاج اور طبیعت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر ایسی طبیعت ہے جو فوری نفع چاہتی ہے چاہیے نقد و نقد مجھے تو یار اس کا نفع چاہیے تو گویا کہ وہ لذیذ والی خیر کو کی طرح ہاتھ بڑھاتا ہے چونچہ عام طور پر جتنی غزائیں ہیں ان غزاؤں کے اندر انسان لذیذ والا نفع دیکھتا ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ کھاتے یار لطف آجائے مزہ آجائے اچھا لگے اور نافع والی خیر عام طور پر دواؤں کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ ابھی دواؤں کھاتے ہوئے تو کڑوی لگ رہی ہے ابھی دواؤں کھاتے ہوئے تو کوئی فائدہ نظر آتا نہیں ہے لیکن نتیجتا انجام کار میں اس کو صحت نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ میں دواؤں کھالوں گا تو بعد میں یہی دواؤں میرے لئے خیر بن جائے گی مطلب مجھے صحت ہو جائے گی تو گویا کہ غزاؤں میں عام طور پر لذیذ والی جو خیر کی طرف انسان ہاتھ بڑھاتا ہے اور دواؤں میں انسان نافع والی خیر کی طرف آدھ بڑھاتا ہے اور تیسری جمیل بعض اقل مند دانش مند وہ ایسا دیکھتے ہیں کہ یار ایسی خیر ہونی چاہیے کہ ہاتھ کے ہاتھ بھی لطف محسوس ہو ہاتھ کے ہاتھ بھی اس کا نفاصل ہو جائے اور انجام کار میں بھی ان اخصان دینا ہو بلکہ انجام کار میں بھی انسان کو فائدہ پہنچے تو وہ جمیل واری خیر کو تلاش کرتا ہے تو گویا کہ یہ تین طرح کی خیریں جو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اتار رکھی ہیں اور انسان اپنی طبیعت اور ذوق کے مطابق کسی ایک خیر کو اختیار کرتا ہے